پنوار قصبے میں بیتے چار دن سے اچانک گیارہ مکان دو مندر ایک اسکل بھون پولیس تھانہ پریسر میں درارے آگئی ہے اور اب یہ درارے روجانہ بڑھتی جا رہی ہے جس کے چلتے بھون جن شن ہونے لگے ہیں جس سے ان میں رہنے والے لوگ بھیبیت نظر آنے لگے ہیں سرپنس دیورا سنگھ نے بتایا کہ گش شکروار کو جیپور میں آئے بھوکم کے سمیحی پنوار قصبے کے گیارہ مکان دو مندر ایک اسکل بھون پولیس تھانہ پریسر میں جگہ جگہ درارے آگئی پرتی دن یہ درارے چوڑی ہو کر پلاسٹر کے کنکریٹ کے کنکر گرنے لگے ہیں روجانہ الگ الگ جگہ پر درارے نظر آ رہی ہے جس سے قصبے کے لوگوں میں درشت کا معاول بنا ہوا ہے قصبے کے برندر شرما پولیس چوکی کے سمیح بھی کرانے کی دکان لگاتے ہیں انہوں نے بتایا کہ چار دن پہلے شکروار صبح چار بجے قریب تیز دھماکے جیسی آواز سنائی دی تھی مکان سے باہر آ کر دیکھا تو دکان کے دروازے کے اوپر رکھا موٹا لینٹر و نیچے کی دیری کی پٹی ٹوٹی ہوئی تھی ساتھ چھت کا پلاسٹر نیچے پڑا ہوا تھا دو منزلہ مکان میں سات درارے نظر آئی تھی آٹھ بجے مولنے کے لوگوں سے چرچہ کی تو کئی مکان مالکوں نے مکان میں درارے آنے کی بات کہی اس سمیح درارے ہلکی تھی لیکن چار دن بعد پورے مکان میں جگہ جگہ درارے نظر آنے لگی ہے جس سے ان مکانوں میں رنے والے لوگوں میں بھی ہر سمیح ڈر کا ماحول بنا ہوا ہے تین چار روز فیلس ہیں اچانک مکانوں میں اس طرح کی درارے دیکھنے کو مل رہی ہیں ہمارے پنوار میں ہمارے مولنے میں اور ہمارے پڑوسی ان کے مکانوں میں اس طرح کی درارے آئیے پاس میں تھانا ہے اسکول ہیں اور جتنے بھی دو پانچ مکان جہاں ہمارے پاس میں ہیں سمیح اس طرح کی درارے ہیں اور دیکھنے کو یہ دیرے دیرے بڑھ رہی ہیں یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں ہے پنوار میں ہمارے باجار مولنے میں اس طرح کی درارے ساتھ میں آئیے یہ مکان مالک ہے یہ اندرجی سرما آپ کو کیسے پتا چلا ملک یہ اچانک سے کتنی دن ہویا ہے تین چار دن ہوئے ہیں یہ ملک پیار پانچ دن پہلے سام کی ٹائم پہ ایک ساتھ بلاسٹنگ ٹائپ ہوا پھر ایک تو یہ جو یہ جوٹے کی مین گیٹ کا یہ مین گیٹ کا ٹوک یہاں سے ڈیمیج ہوا اور نیچے کی سیڈ ہوا پھر اس کے بعد دیرے 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 یہ درارے چالو ہوگئی ہاروٹی کی خبروں سے ہر سمیح اپ ڈیٹ رہنے کے لیے یوٹیوب پر سبسکرائب کریں ہاروٹی نیوز اور پریس کریں بیل آئیکن کو موسیقی موسیقی